موکم ادری پوشکر سنگھ دھابی نے ادھکاریوں کو دیے نردیش جن کلیان کے کام اور جن سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے گمبیرتہ سے کریں کام چار دھاب میں اب تک 23 لاکھ سا دکھر دھالوں نے کئے درشن کے دارنات میں پہنچے سب سے زیادہ تیرتیاں پر دیش بھر میں منایا گیا ایدل اجوہ کا پرو راشپتی اوپراشکوپتی پتھان منتری اور پردیش کے مکہ منتری نے دی شک کام دائیں اور پردیش میں تپ رہے میدان سے لے کر پہاڑ گرم ہوای چلنے سے بے حال ہوئے لوگ کل سے کچھ زلوں میں گرمی سے مل سکتی ہے تھوڑی رہا اور اب سماچار وستار سے مکہ منتری پشکر سنگھ دھاوی نے کہا ہے کہ ادھکاری جن کلیان کے کام اور جن سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے گمبیرتہ سے کام کریں آج نینی تال میں ون پیجل اور بجلیوہاں کی سمکشہ بیٹھک میں مکہ منتری نے پہاڑی اور میدانک شیطر میں ون آگنی کی گھٹناوں کا فیڈبیک لیا انہوں نے الموڑا کے بنصر ابھیارنے کی آگ کی گھٹنا پر دکھ ویقت کیا اور ونیوہاں کو آگ کی گھٹناوں سے پربھاوت لوگوں تک رہت پہنچانے کے بھی نردیش دیے مکہ منتری نے ادھکاریوں کے لوگوں کی سمسیاؤں کو جل سے جل دور کرنے کی نردیش دیئے ہیں جن کلیان کے لیے اور جن سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے سبھی ادھکاریوں کو کہا ہے سبھی بیوار کے لوگوں کو کہا ہے سرلی کرن سمادھان اور مستارن جو ہمارا مول منتر ہے وہ ہر بیوار میں اپنائے جائے جنتہ کے لوگوں کو کوئی پریسانی نہ ہو ان کے کام آسانی سے ہو جائے اس کے لیے کسی بھی برکار کیسے پارا سنن لگانی پڑے سوٹا ہی آٹو مول میں سب سمادھان ہو اور سارے بیوار اپنے 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 تربائی کو سوہم لیں اپنے رسپانسپلٹی لیں اور کسی کے بھی خلاف کوئی بات آئے گی کوئی سکایت آئے گی تو اس پر ہم کاروائی کریں وہیں مکہ منتری نے کہا ہے کہ مانس کھنٹ سرکٹ کا کام جاری ہے اس کے پورا ہونے کے بعد بارہ مہینے لوگ مانس کھنٹ کی یاترہ کر سکیں گے مانس کھنٹ کی یاترہ بہت تیجی سے بڑی ہے اور یہ آنے والے سبہی میں جیسے جیسے ہمارے مانس کھنٹ کا یہ جو سرکٹ ہے اس پر پر نمار اور نمار کی کام تیار ہو رہے ہیں پہلے تیرن میں سولہ مندروں کو لیا ہے سولہ گھرنے کی سکنلوں کو لیا ہے پہلے چرن پورا ہونے کے بعد نیس چرن پر ہم کام کریں گے اور یہ یاترہ پورے بارہ مہینے چلے کیونکہ یہاں پر موسن کی رسٹی سے یہاں آنا لوہوں کے لئے ایک اچھا نمہ ہوتا ہے اس کے سامنے ہم کام کریں ارب رکھ کریں گے اگلی خبر کا پردیش میں چار دھام یاترہ کے پرتی اس ورش شردھالوں میں زبردست اتسان دیکھنے کو مل رہا ہے دس مہی کو یاترہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 23 لاکھ سے ادھک شردھالوں نے چاروں دھاموں میں درشن اور پوجہ آرچنہ کی ہے کدارنا یاترہ کے لئے ابھی تک سب سے ادھک تیرتھی آتری پہنچے اور یہاں درشن کرنے والوں کا آکڑا قریب آٹھ لاکھ اسی ہزار پہنچ گیا ہے وہیں لگ بھگ چھے لاکھ شردھالوں بدرنا دھام کے درشن کے لئے اترہ کھنٹ پہنچے ہیں ساتھ ہی گنگوتری اور یمنوتری میں پوجہ آرچنہ کرنے والے بھگتوں کی سنکھیہ آٹھ لاکھ سے ادھک ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی چمولی زلے میں ستھ سکھوں کے پرسید تیرتھی سل ہیم کنڈ صاحب میں بھی اب تک لگ بھگ پچھتر ہزار شردھالوں متھا ٹیک چکے ہیں اس ورش کی یاترہ کے شروع ہونے کے بعد سے موسم صاف بنا ہوا ہے جس کے جلتے یاترہ سگم اور نرباد روپ سے جاری ہے اکیس جون کو انتراشے یوگ دیوست کے دسویں سنسکرن سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج سوشل میڈیا پر بھدر آسن کرتے ہوئے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے ویڈیو ساجہ کرتے ہوئے پردھان منتری نے اس بات پر زور دیا کہ بھدر آسن جوڑوں کو مضبوط کرنے اور گھٹنوں کے درد کو کم کرنے کے لیے کارکر ہے ساتھی پیٹ کے لیے بھی لابکاری ہے ویڈیو میں سواستے لابوں کے ساتھ انگریزی اور ہندی دونوں بھاشاؤں میں آسن کی پرکریا کے بارے میں بتایا کیا ہے اور چمولی زلے میں آگامی 21 جون کو انتراشتری یوگ دیوست کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں زلے میں مخیہ کارکرم گوپیشور میں آئیوجیت کیا جائے گا وہیں بدرنا دھام اور سیماورتک شیطروں میں ستھت وائیبرنٹ ویلج سہیت ویبین ستھانوں پر بھی کارکرم آئیوجیت کیا جائیں گے زلہ آئیورویدک ایوام یونانی عدیکاری ڈاکٹر سنیل کمار رطوری نے بتایا کہ زلے میں آدرش آچار سہیتہ کے پردیبندوں کے ساتھ کارکرم آئیوجیت کیا جائیں گے کارکرم کے آئیوجیت کے لیے نوڑل ادھکاری نامت کیا گئے ہیں چمولی میں دسویں انتراشتری یوگ دیوست کی تیاریاں پورے جور سوروں سے کی جا رہی ہیں اس ور سے جنپت کا جو مخیہ کارکرم ہے پولیس میدان گوپیشور میں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی سری بدرنا دھام پرانگن میں بھی انتراشتری یوگ دیوست کا کارکرم منایا جائے گا اس کے ساتھ ہی وائیبرنٹ ویلیزز اور جنپت کے سبھی آئیشمان آروجی مندروں میں انتراشتری یوگ دیوست کا کارکرم منایا جائے گا جس کی سبھی تیاریاں لگوپ پوری کی جا چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پورے ویش و میں آج انتراشتری یوگ دیوست پورے ویش و میں ہر سوروں اللہ کی ساتھ منایا جاتا ہے تو یوگ کا جو جو ارث ہے جوڑنا تو یوگ نے آج پورے بشو کو ایک کر دیا ہے وہیں انترانشری یوگ دیوست سے پہلے ان دنوں جگہ جگہ یوگ پرشکشن شیویر آیویت کیا جا رہے ہیں اس میں ستھانی لوگوں کے ساتھ ہی پولیس کے عدیقارے اور جوانوں کو یوگ آبھیاس کروائے جا رہا ہے اس ورش انترانشری یوگ دیوست یوگ سویم اور سماج کے لیے تھیم کے ساتھ آیویت کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیس فیلڈ میں پاندرہ جون سے پہلے چھے سی ساتھ یہ بھی تلوپ سے جو انترانشری یوگ دیوست کا پروٹوکول ہے اس کے انصار ہم پرشکشن دے رہے ہیں اور اس پرشکشن سے یہ ہوگا کہ جو 21 تاریک کو دسوانترانشری یوگ دیوست منائے جانا ہے اس میں ادھک سے ادھک سنگھیا میں لوگ آ کر کے اور پروٹوکول دبگیاس اس دن کریں گے اور یوگ چونکہ آج جن جن کی آؤسکتہ ہوگی ہے اور یوگ سے جو انیک پرکار کے علاوہ ہوتے ہیں ساری کیمان سے کیا جاتمیت ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کا بدرنات ویدھان سبھا اپ نیرواچن کو سوتنتر نشپکش اور پار درشتہ کے ساتھ سمپن کرانے کے لیے چمولی کے زلہ نیرواچن ادھکاری ہیبان شکھرانہ کی ادھکشتہ میں آج پولنگ کارمکو کا پہلا رینڈمائزیشن کیا گیا سوفٹویئر رینڈمائزیشن پرکڑیاں سے بدرنات ویدھان سبھا کے دو سو دس متدیس تھلوں کے لیے ایک ہزار دو سو اسی کارمکوں کا چین کیا گیا ہے اس میں دو سو اٹھاسی پیچھا سین ادھکاری دو سو اٹھاسی پہلے متدان ادھکاری تین سو ستھتر دوسرے متدان کارمک اور تین سو ستائیس تیسرے متدان کارمک شامل ہیں پرثم رینڈمائزیشن کے بعد چینیت متدان کارمکوں کو ڈیوٹی آدیش دیے گئے متدان کارمکوں کو بائیس جن کو پی جی کالیج گوپیشور میں پہلا پرشکشن دیا جائے گا پرشکشن کارے کو چناؤائوں کے دشا نردیشوں کے انصار سمپن کرانے کے لیے سب ہی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور آج دیج بھر میں اید الاجہ منائی جا رہی ہے اس موقع پر اید گاہوں اور مسجدوں میں اید کی نماز ادا کی گئی راشپتی دروپدی مرمو اپراشپتی جگدیب دھنکھر پردھان منتری نریندر موڈی کچھ اپکام نائے دی ہیں راشپتی دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اید الاجہ تیاغ اور بلیدان کا تیوہار ہے جو لوگوں کو اپنی خوشیاں سبھی کے ساتھ باٹنے کا سندیش دیتا ہے راشپتی جگدیب دھنکھر نے لوگوں سے ایکتہ دیابھاؤ اور ایک جھٹتہ کے مولیوں پر وچار کرنے کا اہوان کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے اید الاجہ کے افسر پر سماج میں صدباؤ اور ایک جھٹتہ کے بندھن کو اور مصبوط کرنے کی کامنا کی مکہ منتری نے اپنے سندیش میں کہا کہ یہ تیوہار تیاغ اور بلیدان کی پرتی آدھر ویقت کرنے اور سماج کے اکتہ کو مصبوط کرنے کے ساتھ ہی آپسی بھائی چارے کی بھاونا کو بڑھاتا ہے اور یہاں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ فوراں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سریک جیرو پھائیپ بدلو بدلو آدھر بدلو 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 آدھر بدلو اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پورانے نوٹس بدلیے اگر بینک منا کرے تو آر بی آئی کے اومبونسمن سے شکایت کرے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے ستر کریے بریک کے بعد آپ کا ایک بہا پھیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز اتراکھن پردیش میں پیجل سنکٹ کو روکنے کے لیے جل سنستان دہرادون لگا تار ابھیان چلا رہا ہے پیجل سنکٹ سے نپٹنے کے لیے سنستان نے اتراکھن میں اکتیس کنٹرول روم بنایا ہے جل سنستان کے مہا پربندک ڈی کیسنگ نے بتایا ہے کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بیلڈنگ کنسٹرکشن کے کام کے لیے دے جانے والے کنیکشن پر تیس جون تک روک لگائی گئی ہے وہیں سنستان کے اور سے پانی کی بچت کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں مہیز سے لے کر کے 6634 ہم نے لیکیزز بنائی ہیں تاکہ پانی کو بچائے جا سکے اور کنٹامینٹیڈ وارٹر کو روکا جا سکے اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس 70 ویبھاگی ٹینکر ہیں 250 ہمارے پاس کرائے کے ٹینکر ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں پرائے ویدیو تاپورتی میں بھی دیکھت آتی ہے کیونکہ خپت بڑھ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے ہم نے جنرلی دی جی سیٹ بھی لگوائے ہیں جس میں 118 ویبھاگی دی جی سیٹ ہیں اور 197 ہمارے کرائے کے دی جی سیٹ ہیں وہیں جل سنستان نے پیجل سے سمبندھت شکایتوں کو درج کرانے کے لیے ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے اپ بھوکتہ ٹول فری نمبر 1800 1800 400 یا 1916 پر شکایت درج کر سکتے ہیں جہاں جہاں ہمیں سچائی ویبھاگ کے نلکوب تھے ہمارے پاس میں ہم نے ڈپارٹمنٹ سے سمنوے اسثابت کرتے ہوئے 172 نلکوبوں کو جو کی ایریگیشن کے لیے تھے ان کو پیجل سے جوڑا ہے کل آپ یہ سمجھ لیجے ہمیں شکایتیں آج تک ابھی گرمی کے دوران میں 6824 شکایتیں ہمیں پرابت ہوئی تھیں جن میں سے 5233 شکایتوں کا ہم نے نستاران کیا ہے اور وہاں پر پیجلہ پورتی سچارو کی ہے اور وہیں جل سنستان کے مہا پربندھک نے یہ بھی بتایا ہے کہ پانی کے ابھاؤں کے بیچ جو لوگ پانی کو برباند کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو پیجل کا درپیو کر رہے ہیں ہم نے سڑک دھوتے ہوئے دیکھا کئی لوگوں کو کئی لوگوں کو اپنے چھت کو دھوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کے اوپر چالان کیا ہے اور ان کو نوٹس دی جاری کیا ہے ان پر ضرمانہ لگانے کے تین نوٹس دینے کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو ان سے ضرمانہ وصول کرنے کے بھی نردیش دیا ہے اور بھارتی سین اکیڈمی میں انیس سو چوہتر کے بیچ کے پچاس سال پورے ہونے پر سونڈ جہنتی ری یونین کا آئیجن کیا گیا اس ری یونین میں جون انیس سو چوہتر کے بیچ کے سینہ کے عدیقاری ایک قطرت ہوئے جن میں ترپن ریگولر اور سینتیس ٹیکنیکل کورس کے کیڈٹ رہ چکے ہیں ان سو چوہتر میں بھارتی سین اکیڈمی میں کڑی ٹریننگ اور محنت کے بعد انتیم پک پارکر سینہ میں شامل ہوئے یہ عدیقاری پچاس سال کے لمبے انترال کے بعد ایک بار پھر اس سنسطان میں لوٹ کر آئے لیکن اس بار ایک ویٹرن کے روپ میں اپنی پتنیوں کے ساتھ ری یونین کے لئے پہنچے ان سینہ عدیقاریوں نے پچاس سال کے دوران سینہ میں اپنی زندگی کے انبھاؤں کو ساچھا کیا اس دوران سبھی نے ڈیوٹی کے دوران شہید ہو چکے اپنے ساتھیوں کو شدھانج لی دی ان کے ساتھ ہی نیوی اور ویسینہ کے ویٹرن بھی کارکر میں پہنچے جو بھارتی سین اکیڈمی جیسے پرتیشت سنسطانوں سے پرشکشن پرابت کر چکے ہیں اور اب ایک نظر موسم کے مزاس پر پردیش میں گرمی کا پرکوب جاری ہے میدان سے لے کر پہاڑ تک بھی شن گرمی محسوس کی جا رہی ہے رنج کے ادھکان چھسوں میں تاپمان سامانے سے تین سے پانچ ڈگری سیلسس سے ادھک درج کیا جا رہا ہے میدانی علاقوں میں دن کے سمیں گرم ہوا چلنے سے لوگوں کو آوہ گمن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاپمان میں وردی اور لوگ کی سمبھاونہ کو دیکھتے ہوئے ویباق نے لوگوں سے دن کے سبے اناوشک باہر جانے سے بچنے کی سلاہ دی ہے ساتھی باہر جانے پر سر کو ڈھکنے اور ترل پدارتوں کے علاوہ پانی کا ادھک سیون کرنے کی سلاہ دی ہے موسم ویباق کے انصار حریدوار اور ادھم سنگھ نگر میں اگلے کچھ دن بھی شن گرمی اور لوگ کی سمبھاونہ بنے رہنے کے آثار ہیں جبکہ راج کے انہ زلوں میں کل سے کہیں کہیں ہوائیں چلنے اور آکاشی بجلی چمکنے کی سمبھاونہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران راجی میں سبسیدک تاپمان تیرالیس دشملو پانچ ڈگری سیلسیس روڑکی میں ریکارڈ کیا کیا تو ڈی ڈی نیوز اتراکھن کیس بلٹن میں اتنا ہی چلتے چلتے ایک بار پھر ایک نظر ہیڈلائنز پار موکہ منتر پوشکر سنگھ دھامین ادھکاریوں کو دی نردیش جن کلیان کے کام اور جن سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے جاردھا میں اب تک 23 لاکھ سے ادکشرت تھالونے کے درشن کے دارنات میں پہنچے سب سے زیادہ تیر تھی آخری دیش بھر میں منایا گیا عید الاجوہ کا پر راشپتی اور راشپتی پدھان منتری اور پردیش کے مکہ منتری نے دی شب کامنا ہے اور پردیش میں تپ رہے میدان سے لے کر پہاڑ گرب ہوای چلنے سے بے حال ہوئے لوگ کل سے کچھ زلوں میں گرمی سے مل سکتی ہے تھوڑی رہا تو ڈی ڈی نیوز کے اس گلٹن میں ابھی کے لیے نیوز اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہم سے ہمارے سوچل میڈیا کے مادہ ہم سے بھی چوڑ سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ڈی ڈی نیوز انڈرسکور دیرادون ہمارا فیس بک پیج ہے ڈی ڈی نیوز اتراکھن ہمارے یوٹیوب چینل ڈی ڈی نیوز اتراکھن کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے انسٹرگرام پیج ڈی ڈی نیوز اتراکھن کو بھی فالو کریں تو ڈی ڈی نیوز اتراکھن کے اس بلٹن میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی فیلحال دیجے اجازت نمسکار موسیقی